اسلام علیکم میرے فارمرز آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ویٹری پلینٹ دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیٹ ڈیٹیکشن یعنی کہ جانور کا اسٹرس میں آنے کا اندازہ کیسے لگائے جائے اسلام علیکم میرے فارمرز آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ویٹری پلینٹ دوستو آج میں آپ سے شیئر کروں گا کہ جانور کی ہیٹ کی جو علامتیں ہیں وہ سائنز ہیں اس کا ہم کیسے پتہ لگائیں اکثر فارمرز کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو ہیٹ کا اندازہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ان کا جانور وہ ٹائم چکا جاتا ہے وہ ٹائم اس کا سکپ ہو جاتا ہے جس دورانیے میں اس کو ہم نے ہیٹ پر اس کو انسیمنیشن کروانی ہوتی ہے تو کچھ جانور دوستو ایک دوسرے پر چڑھتے ہیں جس کو ماؤنڈ کرنا کہتے ہیں اس سے علامت پتہ لگ جاتی کہ جانور ہیٹ میں ہے کچھ جانور بہت زیادہ موکس پھیکتے ہیں جو لیس درمادہ ہوتے ہیں اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ جانور ہیٹ میں ہے کچھ جانور سائرنٹ ہیٹ پہ ہوتے ہیں جن کا پتہ نہیں لگتا تو ان سب جانوروں میں ایک جو کومن علامت ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جو اس کی ولوہ ہے اس کی سویلنگ ہو جاتی ہے یعنی کہ پشاوالی جو جگہ اس کی سویلنگ ہو جاتی ہے اگر ہم اس پشاوالی جگہ کو تھوڑا سا کھول کر دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں یہ ریڈنس ہے ٹھیک ہے اور ریڈنس کے علاوہ اس کے اندر جو چکنا ہٹ آپ کو محسوس ہوگی اور یہ دوسری جو یہ وینز ہیں اس کی یہ تھوڑی سی آپ کو محسوس ہوں گی کہ یہ بہت زیادہ واضح ہوئی ہیں لیکن جبکہ آپ دوسرا جانور یہ دیکھیں اس میں میوکس بھی نظر آئے گی آپ کو تھوڑی بہت یہ دیکھیں یہ میوکس بھی ہے اس میں اب اس وقت اس جانور کے ہیٹ بلکل ٹھیک ہے یہ اے آئی کرنے کے قابل ہیں یعنی کہ انسیمنیشن کرنے کے قابل ہیں جس میں بہت زیادہ ہیٹ ہوگی جانور میں وہ بہت زیادہ گند مار رہا ہوگا بہت زیادہ میوکس پھیک رہا ہوگا اور اس کے ارد بھی میوکس جیسے یہ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ایک علامت ہے جس سے بہت لگ جاتا ہے کہ جانور ہیٹ میں پوچھڑ کو بعض دفعہ لگ جاتی ہے دم کے ساتھ لیکن یہ جو چیز ہے نا کہ اس کے ولوہ کا سار کا سوچ جانا پشاوالی جگہ کا اور اندر سے اس کے لالی ہونا اور چکنا ہٹ ہونا یہ پکی علامت ہے کہ جانور آپ کا جو ہے ہیٹ میں ہیں پھر آپ اس کو ڈاکٹروں کو بلوائیں اس کی جانا پلپیشن کروائیں اس کو چیک کروائیں اندر سے اس کی یوٹرس تاکہ وہ آوریز وغیرہ چیک کریں اور اس کی ہیٹ کا اندازہ صحیح کر کے جانا اس کو انسیمنیشن کریں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوگی اللہ حافظ تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ